مرحبا برحبا 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 جو کہ انہوں نے بیس دو کو جاری کیا تھا اور اس آرڈر میں جھل صاحب نے بازابتہ طور پر اجازت دی تھی کہ آج کے دن ایڈوکیٹ جواد صاحب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور میرا کہ ہم نے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالا جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملکات کرنی کی دیڑ گھنٹا ہو چکا ہے خواتین وزرات دیڑ گھنٹا اور یہ آرڈر دیریکٹلی عطالت کے ذریعے اندر اڈیالا جیل کی انتظامیاں کو بھیجا گیا ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسپنٹ کی بات کرتے ہیں انویسپنٹ کہاں سے آئے گی جب رول اپ لائن ہی ہوگا ایک عدالت کے آرڈر جیل سپریٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جارہا تو کونسی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں میں کوئی لاہور آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں سلام آباد آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملکات کی جائے یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملکات کریں میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب نے پوجنا چیز عمر ریوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسیملی میں مزارت عزمہ کا کیڈیڈنڈ ڈکٹیر کیا ہوا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیپ اورگنائزر ہوں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں میں نے اپنے لیڈر سے ملکات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عطالت نے جو مجھے دیا ہے جو یہ لیگل حق قانونی حق اس سے مجھے دنائے کیا جا رہا ہے آفاتین و عزرات اس کو میں شدید الفاظ میں اس کو میں اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں اس کے پوراں بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لاعمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا یہ انتظامیہ پنجاب کی یہ موسن نکوی یہ ڈاکٹر عثمان یہ جیر خانہ جاد کا آئی جی یہ جیر خانہ جاد کا منسٹر یہ کس چیز سے خائف ہے یہ وزیر آزم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پر راج کرنے والے وزیر آزم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کٹھائیں گے عدالت کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے یہاں پہ بھیجا کے ساتھیوں کا شکر گزارو آج اس وقت ہم لوگ اڈیالہ جن سامنے کھڑے ہیں میرے ساتھ صاحب وزیر آزم عزان کشمیر نیازی صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ علی بخالی صاحب ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں اور ایڈوکیٹ جواد صاحب بھی ہیں یہ آرڈر میرے پاس جج اینٹی ٹیرس کورٹ ون نابل پنڈی کا موجود ہے ملک ایجاز آسد صاحب کا جو کہ انہوں نے بیس دو کو جاری کیا تھا اور اس آرڈر میں جج صاحب نے بازابتہ طور پر اجازت دی تھی کہ آج کے دن ایڈوکیٹ جواد صاحب ایڈوکیٹ علی بخالی صاحب اور میرا کہ ہم نے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملکات کرنی کی دیڑ گھنٹا ہو چکا ہے قواتین وزنان دیڑ گھنٹا اور یہ آرڈر دیریکٹلی عطالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیاں کو بھیجا گیا ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسپنٹ کی بات کرتے ہیں انویسپنٹ کہاں سے آئے گی جب رول اپ لائنی ہوگا ایک عدالت کے آرڈر جیل سپریٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا تو کونسی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں میں کوئی لاہور آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں سلاوہباد آئی کورٹ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملقات کی جائے کہ ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملقات کریں میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر آزم عمران خان صاحب نے پوجنا چیز عمر ریوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسیملی میں مزارت عزمہ کا کیڈیڈنٹ ڈکٹیر کیا ہوا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیز اورگنائزر ہوں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں میں نے اپنے لیڈر سے ملقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عطالت نے جو مجھے دیا ہے جو یہ لیگل حق قانونی حق اس سے مجھے دنائے کیا جا رہا ہے آفاتین و عزارات اس کو میں شدید الفاظ میں اس کو میں اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں اس کے پوراں بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لاعمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا یہ انتظامیہ پنجاب کی یہ موسن نکوی یہ ڈاکٹر عثمان یہ جیر خانہ جاد کا آئی جی یہ جیر خانہ جاد کا منسٹر یہ کس چیز سے خائف ہے یہ وزیر آزم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پر راج کرنے والے وزیر آزم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کڑائیں گے عدالت کا بہت شکریہ